ڈیفنس رایا گولف کلب میں جاری آٹھ میں چیف آف نیول سٹاف ایمیچور گولف چیمپینشپ اختتام پذیر تین روزہ چیمپینشپ میں ملک بھر سے ایک سو اسی مرد و خواتین گولفرز نے شرکت کی اختتامی تقریب کا احتمام ڈیفنس رایا گولف کلب میں کیا گیا گولف چیمپینشپ میں احمد بیگ نے مردوں جبکہ پرخہ ایجاز نے خواتین کے مقابلوں میں کامیابی حاصل کی فیملیز کی بڑی تعداد کھلاریوں کی حوصلہ افضائی کے لیے گولف کب پہنچی مہمان خصوصی وائس ایڈمیرل کلیم شوکت نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نیوی نے گولف کے فروغ کے لیے مسلسل آٹھوں ٹورنمنٹ منقل کر آیا ہے انہوں نے مزید پھاکی ٹورنمنٹ کے انعقاد کا عظم بھی دہر آیا پاکستان نیوی جو ہے سپورٹس کو پروموٹ کر رہی ہے اور انشاءاللہ گولف چیمپئن احمد بیگ نے کہا کہ ملک میں گولف کے کھیل کا بہت کم لوگوں کو علم ہے حکومت کو چاہیے ملک بھر میں گولف ایکیڈمیز کا قیام عمل میں لائے اختتامی تقریب میں وائس چیف آف نیول سٹاف وائس ایڈمیرل قلیم شوکت نے کھلاریوں میں انعامات تقسیم کیے کیمرامین محمد عیوب کے ساتھ بلال اخیر لاہور نیوز